اگر ہم نرسری پر بندن کے وشے میں کچھ باتیں کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے خرپتوار نیمترن کی خرپتوار نیمترن میں ہمارے پاس الگ الگ سمیں کے لیے الگ الگ رینج کی دوائیں ہیں جیسے بوائی کے ساتھ اگر ترنت استعمال کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ ساتھی دوائی ہے پیرائیزو سلفیران نام سے اس کا بیس گرام دوائی ہم پرتی کنال کے حساب سے جس دن ہم دوائی کرتے ہیں اسی دن ہم ریت میں ملا کے شرکاؤ کر دیتے ہیں اگر ہم کسی کارنوشو اس میں نہیں کر پائے تو پھر تقریبا ہمارے پاس دوسری دوائی جو بچتی ہے وہ ہمارا چھے سے لے کر کے گیارہ دن کے بیچ میں ہمیں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یہ گرینائٹ نام سے دوائی ہے پناکساکلم اکیس پوائنٹ سات پرسنٹ پناکساکلم اکیس پوائنٹ سات پرسنٹ ایس سی ڈیوڈیو اس کی ماترہ دس ایمل پرتی کنال کے حساب سے سوڑ لیٹر کے ایک پمپ میں ڈال کے سپریے کریں گے اگر یہاں بھی ہمیں یہ دوائی نہیں ملتی ہے تو پھر اس کے پاس ہمارے پاس بچتی ہے نومنی گولڈ نومنی گولڈ دوائی کو ہم تقریباً اٹھارہ سے بیس دن کی دوائی نفسری پر سپریے کریں گے اس کی بارہ سے ساڑھے بارہ ایمل دوائی ایک سوڑ لیٹر والے پمپ میں پیٹھو پمپ میں ڈال کے پرتی کنال کے حساب سے بارہ ایمل دوائی پرتی کنال کے حساب سے ہم اس کا شرکاؤ کرتے ہیں اس پرکار کے ہم حکرنی پود کو خرپتواروں سے مخت کر سکتے ہیں اگر ہماری پود میں خرپتوار نہیں ہوں گے تو ہماری پود سوست ہوگی اور ہمیں آگے چل کے کرنائیوں کا زیادہ سامنانی کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم کریں گے کچھ کس میں روکوں کا پربندن کے بارے میں روکوں کے پربندن کے بارے میں سب سے مخت جو ہمارا پربندن کرنے کے لیے جو ہے وہ ہے ہمارے پاس بکانی دیجئی بازمتی قسموں میں اس کی کافی سمجھ سے آتی ہے بکانی کے لیے ہم جو دوائی استعمال میں کر رہا ہوں یہ یو پی ایل کمپنی کی صاف نام سے ہے دوا تین گرام اگر ہم اس کو بھی لے سکتے ہیں تو کاربندن جم دوا کو بھی ہم پچاس پرسنٹ کاربندن جم دوا ان میں سے کوئی ایک دوا لے کر کے تین گرام پرتی کلو بیج کے حساب سے یعنی دس کلو بیج میں تیس گرام کاربندن جم ساتھ میں تین گرام سٹیپ تو سائیکلین اس دونوں کے گول میں چوبیس گھنٹے تک بیج کو ڈھوائیں گے اس کے بعد ہم اس بیج کو نکال کر گا انکورت کریں گے انکورت کر کے ہم اس کو بودھیں گے میں نے یہ بودھ اسی طریقے دکھو رہا ہے اس کے بعد بھی اگر کچھ ہماری بودھ میں روک کہیں کہیں لکشیں دکھتے ہیں اگر کہیں پتوں پر کچھ الگ طرح کے دبے لارنگ کے دبے دکھائی دیتے ہیں یا ہمیں کچھ پکانی کا بودھا نظر آتا ہے تو ہم سب سے پہلے ان بودھوں کو کچھ ٹیم خیت میں باہر نکالیں گے جب خیت میں پانی نہ ہو اور اس کو نکالنے کے لئے ہم کسی خورپی کا یا تیکھے گلاس کا استعمال کریں گے تقریباً دیٹھ سے دو انچز ایڈی ایس میں اس کو باہر نکال کے مچی سویت جڑوں سے نکال کے اس کو کھیت سے باہر نکال دیں گے اور پھر پودھ مخارنے سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے کاربن رجم پچاس پرسنٹ طوا کو ہم ایک گرام پرتی سکیر میٹر کے حساب سے ڈالتے ہیں یعنی پانسو گرام پرتی کنال کے حساب سے ہم کھیت میں پانی بھر کے کھڑے پانی میں اس کا برکاؤ کرتے ہیں ریت میں ملا کر اور اگر ہمیں کوئی الگ طرح کے دھپے نجر آسے ہیں پتوں پہ کوئی بلاش کے سمٹم نجر آتے ہیں تو اس کے لئے ہم نیٹیو دوا کا شمال کر سکتے ہیں یا ایم اسٹار ٹوب کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایم اسٹار ٹوب پرتی کنال کے حساب سے ہم پچاس ایمل دوا کو پرتی کنال کے حساب سے پچیس گرام پچیس گرام دوا کو ایک پمپ میں ڈال کے اس کو پرتی کنال کے حساب سے سپری کریں گے یا نیٹیو کرتے ہیں تو اسی طرح نیٹیو کا بھی ایک اکر کے حساب سے تقریب انہیں ایک سو پچیس گرام ایک سو بیس ایک سو پچیس گرام دوا یعنی کی پندرہ گرام پرتی کنال کے حساب سے ہم اس میں پمپ میں ڈال کے سپری کریں گے اگر ہمیں کوئی اور طرح کے کیوچوں کا نیندرن کرنا پڑتا ہے تو اس کے ساتھ سے دیکھیں ہم اس کا نیندرن کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی کسام دو تو کئی بار ہمیں سمجھ سے آتی ہے جو بہت کاف پیلا پڑنا بہت زیادہ پیلا پڑ جانا تو اس میں اس بار جیسے کرمیدی کافی ہرے ماں ہینتا جیسے کی کلووپل کی کمی اس کے لیے ہم کئی بار اگر یہ میرا دیکھ جائے ہیں پیلا پن یہ نائٹروجن کی کمی میں اگر کہیں سفیدی نظر آتی ہے تو اس کے لیے ہم فیرس سلفیٹ پچیس گرام فیرس سلفیٹ کو سولا لیٹر ہوئے ایک پمپ میں ڈال کے تو اس میں ہم سپریے کرتے ہیں تقریباً ایک کنال میں ایک ٹینک دوا کا ہم استعمال اس کا کرتے ہیں تو اس طرح دو سپریے ہمیں ایک ہفتے کے انترال پر کریں گے تو اس میں ہماری بہت سوسط ہو جائے گی اس طرح چھوٹے چھوٹے دھیان کر کے ہم سوسط پوٹ پیدا کرتے ہیں اگر سوسط پوٹ ہوگی تو ہماری پیداوار ہمیں اچھی پیداوار ملے گی